موسیقی الیکشن کمیشن کا مخصوص نشستوں کے حوالے سے اجلاس آج دوبارہ ہوگا چیف الیکشن کمیشنر صدارت کریں گے گزشتہ چار اجلاس اب تک نتیجہ خیص ثابت نہ ہو سکے ذرا کے مطابق اجلاس میں الیکشن کمیشن کے ممبران حکام اور قانونی ٹیم شریک ہوگے مخصوص نشستوں پر سپریم کورٹ فیصلے کے عمل درامت پر خور کیا جائے گا تحریک انصاف مخصوص نشستوں کی حق دار ہے سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کا یقم مارچ کا فیصلہ آئین سے متصادم قرار دے دیا اقصرتی ججو کی تفصیلی فیصلے میں کہا گیا کہ الیکشن کمیشن کے فیصلے کی کوئی قانونی حیثیت نہیں پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ قل عدم قرار ستر صفحات پر مشتمل تفصیلی فیصلہ جسٹس منصور علی شاہ نے تحریر کیا فیصلے میں کہا گیا کہ پاکستان تحریک انصاف ایک سیاسی جماعت ہیں آئین یا قانون سیاسی جماعت کو انتخابات میں امیدوار کھڑے کرنے سے نہیں رکھتا الیکشن کمیشن مخصوص نشستوں پر تحریک انصاف کے امیدواروں کو نوٹیفائی کرے الیکشن میں بڑا سٹیک آدام کا ہوتا ہے پی ٹی آئی نے دوہزاہ چوبیس کے عام انتخابات میں قومی اور صوبائی اسمبلیوں کی نشستیں جیتی ہیں یہ سمجھنے کی بہت کوشش کی کہ سیاسی جماعتوں کے نظام میں مبنی پارلیمانی جمہوریت میں اتنے آزاد امیدوار کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں اس سوال کا کوئی تسلی بخش جواب نہیں دیا گیا پی ٹی آئی کے مطابق ووٹرز نے ان کے پی ٹی آئی امیدوار ہونے کی وجہ سے انہیں ووٹ دیا سپریم کورٹ کا الیکشن کمیشن کے رویے پر حیرت کا اظہار فیصلے میں کہا گیا کہ الیکشن کمیشن بنیادی فریق مخالف کے طور پر کیس لڑتا رہا حالانکہ اس کا بنیادی کام صاف شفاف انتخابات کرانا ہے الیکشن کمیشن جمہوری عمل کا زامن اور حکومت کا چوتھا ستون ہے مگر فروری دوہزا چوبیس میں کردار ادا کرنے میں نہ کام رہا انتخابی نشان نہ ہونے پر مخصوص نشستیں نہ دیا جانا الیکشن کمیشن کی طرف سے اضافی سزا ہے واضح قانون کے بغیر کسی کو سزا نہیں دی جا سکتی جمہوریت میں انفرادی یا اجتماعی حقوق میں کم سے کم مداخلت یقینی بنانی چاہیے انتخابی نشان واپس لے جانے کا مطلب یہ نہیں کہ سیاسی جماعت کے آئینی حقوق ختم ہو گئے ہیں تفصیلی فیصلے میں آٹھ ججوں کی دو ججوں کے بار اجاب بارہ جولائی کے فیصلے کو غیر غائنی قرار دینے کے ریوانکس پر سخت تنقید تفصیلی فیصلے میں کہا گیا کہ جسٹس امین الدین اور جسٹس نئی مختلف قان کا عمل سپریم کورٹ کے ججیس منصب کے منافع ہے دونوں ججیس نے اپنے فیصلے میں سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل نہ کرنے کا کہا اقصرتی فیصلے کو آئین سے متصادم کرا دیا جس انداز میں اقصرتی فیصلے پر اختلاف کا اظہار کیا وہ سپریم کورٹ جج کے لیے مناسب نہیں ساتھی ججیس کے بارے اس طرح رائے دینا سپریم کورٹ کی ساکھ کو متاثر کرنے کے مترادف ہے قانونی معاملات پر ہر جج اپنی رائے دینے کا حق رکھتا ہے جس انداز میں دو ججیس نے اقصرتی فیصلے کو غلط کہا یہ نظام انصاف میں خلل ڈالنے کے مترادف ہے سپریم کورٹ کے اپنے فیصلہ جاہت ہیں پارلیمان کی قانون سازی کا اختیار ہے وہ کلی ہے اور عدالتی فیصلے جو ہیں ان کو جو پارلیمان کی قانون سازی ہے لیجسلیچر کی طرف سے بنایا گیا قانون وہ ان فیصلوں پر فائق ہوگا اور آج کے تفصیلی فیصلہ نے ان نظر سانی کی درخواستوں کو اور زیادہ تقویت دے دی ہے پارلیمنٹ کی قانون سازی سپریم کورٹ کے فیصلوں سے بالاتر ہے آزاد و میدوار کی کسی پارٹی میں شملیت کے بعد واپسی ممکن نہیں قانون بہت واضح ہے آزاد و میدوار کو تین دن میں کسی پارٹی میں شامل ہونا ہوتا ہے پیفاقی وزیر قانون عظم نظیر تارر کی نیس کانفرنس کہا کہ فیصلے اس حصول کے بنیاد پر ہوتے ہیں کہ ریلیف مانگنے کون آیا ہے پی ٹی آئی نہ پشاور ہائی کورٹ نہ الیکشن کمیشن نہ سپریم کورٹ میں فرق تھی تفصیلی فیصلہ آنے کے باوجود قانونی سوال موجود ہیں فیصلے کے بارے میں کہا جا رہا ہے کے آئین دوبارہ تحریف کیا جا ہے سپریم کورٹ نے فلور کراسنگ والے قانون کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند کیا ہے موجودہ جو ججمنٹ آئی ہے میں سمجھتا ہوں یہ الیکشن کمیشن کے خلاف ایک چار چیٹ ہے اور یہی ہونا چاہیے ادارے میں کس کو سربراہ بنایا جاتا ہے یہ اداروں کا کار وہ جس کو چاہے ہمارے لیے سارے قابل قبول ہیں چیئرمن پی ٹی آئی بیرسٹو گوھر کہتے ہیں سپریم کورٹ کا تفصیلی فیصلہ الیکشن کمیشن کے خلاف چار چیٹ اور الیکشن کمیشن کے کردار پر سوال یا نشان ہے کہا ہر چیز کی حد ہوتی ہے الیکشن کمیشن اب ہمارے امین ایس کا نوٹفیکیشن جاری کرے نئے ڈی جی آئی ایس آئی کی تائیناتی سے مطالق سوال کے جواب میں کہا ادارے میں کس کو سربراہ بنایا جاتا ہے یہ ادارے کا کام ہے ہمارے لیے سارے قابل قبول ہیں سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کے اجلاز جسٹس منصور علشاء جڈس کمیٹی میں شرکت کیے بغیر واپس چلے گئے سیکیٹری کمیٹی کو خط لکھ کرتا حفظات سے آگاہ کیا آرڈیننس کے تحت قائم کمیٹی میں شمولیت سے انکار لکھا کہ جلد بازی میں پریکٹس اینڈ پروسیجر آرڈیننس لائے گیا ہے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں رد و بدل یا تو فل کورٹ بینچ یا فل کورٹ اجلاز کے ذریعے ممکن ہے جب تک کمیٹی کو اصل حال میں بحال نہیں کیا جاتا شرکت نہیں کروں گا تو تیس سپریم کورٹ کا آرٹیکل ترہ سٹے نظرسانی کیس کی سبات کے لیے چیف جسٹس پاکستان کے سربراہی میں پانچ رکنی لاجہ بینچ تشکیل جسٹس منیب جسٹس امین الدین جسٹس جمال مندقیل جسٹس مظہر عالم میاں خیل بینچ میں شامل ہے پیپلز فارٹی کا آئینی ترامیم پر ملک بھر کی وقلہ تنظیموں سے مشاورت کا فیصلہ بلاول بھٹ زرداری وقلہ تنظیموں سے مشاورت کریں گے سندھ ہائی کورٹ بار کے وقلہ کو احتمال میں لے جائے گا آج کراچی میں وقلہ تنظیموں کے رہنماؤں سے خطاب کریں گے مجاوزہ آئینی ترامیم کی بعض شکوں پر وقلہ تنظیموں نے اعتراض اٹھائے تھے چین کے صدر شی جنگ پنگ کی وزیراعظم شہباز شریف کو تحت ترویس سال گرہ پر مبارک بعد خط میں لکھا کہ آپ کے لئے اچھی صحت اور ہر قدم کامیابی کی تمنہ ہے پاکستان و چین کٹھین اور اچھے وقتوں کی سٹریٹیجک تعاون کے شراقتدار ہیں تاریخ گواہ ہے کہ دونوں ممالک نے ہمیشہ ایک دوسرے پر بھروسہ کیا اور ایک دوسرے کا ساتھ دیا آپ سے مل کر چین پاکستان سٹریٹیجک تعاون بڑھانے سی پیک پر کام کرنے اور متعدد شعبوں میں تعاون کا خواہ ہے لیفٹنین جنرل محمد آسی مالک ڈی جی آئی سائی تائینات تیس ستمبر کو ذمہ داری سنبھالیں گے لیفٹنین جنرل آسی مالک اس وقت جی ایچ کیو میں ایڈجوائنڈ جنرل کے فرائصر امجان دے رہے ہیں اس سے پہلے بلوچسہ میں انفینٹری ڈیویزن اور وزیرستان میں انفینٹری برگیٹ کمانڈ کر چکے ہیں چیف انسٹرکٹر انڈی ایو اور انسٹرکٹر کمانڈ انسٹاف کالیج کوئٹا بھی تائینات رہ چکے ہیں لیفٹنین جنرل آسی مالک اپنے کورس میں اعزازی شمشیر بھی حاصل کر چکے ہیں صدر مملکت آصف زرداری اور چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو آج بلوچستان کا دورہ کریں گے پی پی قیادت سے وزیراعلا سرفراز بکٹی اصوبائی وزراء کی ملاقاتیں ہوں گی صدر مملکت اور چیئرمن پیپلز پارٹی کو حکومتی کارکردگی اور پارٹی کے معاملات پر بریفنگ دی جائے گی آصف زرداری اور بلاول بھٹو سردرہ سرفراز ڈوم کی مرہوم کی روح کے حصال سواب کے لیے فاتح وانی بھی کریں گے پنجاب حکومت اور گورنر پنجاب میں وائس چانسلس کی تائیناتی پر معاملات تیپ آگئی پنجاب حکومت نے ساتھ جامعات کے وائس چانسلس کی تائیناتی کے نوٹفیکشن جاری کر دیئے پروفیسر ڈاکٹر محمد علی شاہ وائس چانسلس پنجاب یونیورسٹی تائینات پروفیسر ڈاکٹر شاہد منیر وی سی یو ای ٹی لاہور ڈاکٹر احمد شجا وی سی یونیورسٹی آف گجرات تائینات یونیورسٹی آف ایڈوکیشن کے لیے پروفیسر ڈاکٹر آقیف انوش چودری کی تائیناتی ڈاکٹر محمد علی طلعہ وائس چانسلس لیے یو ای ٹی ٹی ٹیکسیلا مقرر خاجہ پرید یونیورسٹی رحیم یا خان کے لیے پروفیسر ڈاکٹر آمیر آزم اور بہاودین ذکریہ یونیورسٹی ملتان کے لیے پروفیسر ڈاکٹر زبیر اخبال کی تائیناتی موسیقی